موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تباہدلہ خیال اور میں آپ کا ہوسٹ علیہ السحمد رانہ حاضر خدمت ناظرین اس دفعہ میرے جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے ملکی سیاست اور معیشت اس دفعہ اپنے سٹوڈیو میں جن کو میں نے مدو کیا ہے پاکستان کی تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو آج جو میرے ملک میں جو تماشا کھیل کھیل جا رہا ہے جو تماشا ہو رہا ہے اس پہ بات چید کریں گے اسلام علیکم جی کیسے ہیں کیریس ہیں جی نام کیسے آپ کا سر میرا نام پروفیسر ایسن حبیب عبد ہے ایسن حبیب صاحب ایسن حبیب صاحب آپ کا کس سے تعلق ہے کیا کاروبار کیا کرتے ہیں آپ سر کاروبار میرا پروفیشن ٹیچنگ ہے اچھا جی سکولز اور کالجز اچھا سکول اور کالجز آپ اپنے کالجز سسٹم ہے کوئی آپ کا پاکستان میں ہاں جی بالکل میرا اپنا پرائیویٹ کالجز کی ایک چین ہے اچھا ماشاءاللہ آپ کا تو بڑا ویجن ہوگا اچھا پروفیسر صاحب بتائیے گا کہ ملک میں کیا چل کیا رہا ہے آپ کی نظر میں کس حوالے سے سر سیاست میں معیشت میں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر سب سے پہلے تو پولیٹیکل جو انسٹیبلیٹی ہے جے اس کی وجہ سے اگر ہم اپنے سسٹمز کی بات کریں تو کوئی ایک ڈائریکٹ کلیر کوئی ویجن نظر نہیں آتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر پولیٹیکل لیول کے اوپر سٹیبل سسٹم نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے جو اس کے امپیکٹس ہیں وہ تمام سسٹمز کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں تو رائٹ ناؤ ہم تو بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں یہ جو ہمارا اس وقت پولیٹیکل جو سینیریو چل رہا ہے یہ بہت ہی الارمنگ ہے ہمارے لئے آپ کا تو ایڈوکیشن سے تعلق ہے سیاست کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں کیا فرق پڑ رہا ہے ایکچلی سر دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے ایڈوکیشن کا سسٹم اس کے اندر جو رولز آتے ہیں جو آرڈیننس آتے ہیں جو ایمپلیمنٹیشن آف رولز آتی ہے جو لاؤز آتے ہیں وہ مطلب لانگ ٹم ہونے چاہیے جب پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے نئی گورمنٹ آتی ہے نئے لوگ آتے ہیں پرانے رولز جن کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے ساری چیزیں چینج کرتی جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے زیادہ مطلب فیس بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ پرابلمز کو ہمیں فیس کرنا بڑھتے ہیں اچھا پروفیسر ایسل صاحب اس وقت جو ایڈوکیشن کا سلسلہ ہے میرے ملک کے بہت سارے بچے سکول سے باہر ہیں بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جو بچوں کو پڑھائی نہیں سکتی کچھ لوگ تو شوقیہ نہیں پڑھاتے لوگوں کو اچھا بہرحال اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ لوگوں نے تو تعلیم کو ویسے کاروبار بنا لیا ہے سر تعلیم بالکل ایک شعبہ ہے ارننگ کا ایک سورس ہے تیچرز جو ہیں ایڈوکیشنس جو ہیں اگر وہ ارننگ نہیں کریں گے تو کس طرف جائیں گے آپ کی کیا کنٹریبیشن ہے میرے ملک میرے ملک پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیشن ہے دیکھیں ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جو ہمارا ایریا ہے جس میں ہم نے سٹ اپس بنائے ہوئے ہیں اب دیکھیں کہ نارمل سے نارمل انسٹویشنس جو ہیں وہ کم ہو بیش کچھ نہیں تو کوئی ایٹی نائنٹی دھاؤزن اینویلی چارج کرتا ہے اگر وہ اپ فسی کرواتا ہے آئی کام کرواتا ہے یا اسی طرح کے انٹرمیڈیٹ لیول کے دوسرے پروگرامز کرواتا ہے لیکن ہم نے وہی پروگرامز اسی قولیٹی آف ایڈوکیشن کے اندر مطلب بہترین ٹیچرز کے ساتھ ہم نے وہی کورسز کو کم فی کے اندر ہم لوگ کروارہے ہیں اگر میں آپ کو اس کی فی بتاؤں تو ڈیفنیٹلی آپ اسے سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اونلی ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ پر منت کے اندر جو کہ اینویلی ٹونٹی فور تھاؤزنڈ تقریباً فی بنتی ہے ملک پاکستان کے اندر کوئی یہ آپ کے ایڈوکیشن سکول سسٹم کی کوئی اسوسییشن بھی ہے جی بالکل بہت سی اسوسییشنز ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو ریجسٹرڈ نہیں ہیں لیکن لوگ اس کو چلا رہے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں اسوسییشنز کا رول تو اسوسییشن کی ہی وجہ سے جو آپ کا مطلب ایڈوکیشنل سیٹ اپ ہے اس میں بہت سی ریفارمز آ رہی ہیں ریسنڈی ایڈوکیشن سیکٹرز کے اندر فی بہت زیادہ انکریز کر دی گئی گورنمنٹ فی کو بہت زیادہ انکریز کر دیا گیا جو میٹرک کی ایگزائمنیشن فی ہے آلموسٹ اسے ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا گیا تو ہماری اسوسیشنز کیا کرتی ہیں وہ ایکٹیولی پرفارم کرتی ہیں فرنٹ پر آ کر وہ احتجاج کرتی ہیں اور گورنمنٹ سے مطلب دیمانڈ کرتی ہے کہ یہ جو آپ نے انکریمنٹ لگایا ہے مطلب انڈیو انکریمنٹ فی کے اندر لگایا ہے اس کو کم کیا جائے تو جی سر ٹھیک اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ یہ جو اسوسیشنز ہیں جو اس طرح سے یہ کام آپ کر رہے ہیں بچوں کو سکول میں لانے کے لیے یہ اسوسیشن کام کرتی ہے یا صرف پیسے کٹھے کرنے کے لیے یہ اسوسیشن کام کرتی ہے جو اسوسیشنز ہے جس طرح ہماری یہاں پر اسوسیشن کام کر رہی ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں All Academies and Schools اسوسیشن یہ کسی بھی سیکٹر سے کسی بزنس سیکٹر سے کہیں سے بھی کوئی فنڈ ریز نہیں کرتے جتنے بھی ممبر آف دا اسوسیشنز ہیں وہ انویلی یا منتلی یا سیمی انویلی مطلب ایک specified amount contribute کرتے ہیں اس amount کی مدد سے وہ بچے ان بچوں پر وہ amount spend کی جاتی ہے جن کے parents afford نہیں کر سکتے آپ کا ویسے کاروبار کیسا چل رہا ہے الحمدللہ اچھا چل رہا ہے ملک کی معشت آپ کی نظر میں ٹھیک ہے معشت کے لحاظ سے سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایزا مسلم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر معشت کی بات کریں تو معشت تو اس وقت totally distraub ہے کسی ایک angle پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معشت بالکل صحیح چاہ رہی ہے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں سر سیاسی لحاظ سے تو نورہ کشتی چاہ رہی ہے آنے والا وزیراعظم کس کو دیکھتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا وزیراعظم عمران خان ہی ہوگا اس کی کوئی خاص وجہ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاپولیٹی اس کی زیادہ ہے لوگوں میں ان زیادہ ہے سوشل میڈیا پر اور دوسرے جو سورس ہیں وہ زیادہ اسے ابلائج کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ ملک کو اجارنے والا عمران خان ہے اس پہ کیا کہیں گے بلکل ملک کو اجارنے والا اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایک بڑک لگائی گئی تھی کہا گیا تھا کہ میں نائنٹی ڈیز میں یہ کر دوں گا میں اتنی نوکریاں دے دوں گا میں اتنے گھر بنا دوں گا اس طرح کی ریفارمز لے آنگا مطلب سارا وربلی تھا جب یہ گورنمنٹ کے اندر آیا ہے لوگوں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو کچھ کہا تھا اس کے مطابق لوگوں نے بہت سی چیزیں ایکسپیکٹ کی تھی کہ یہ اس طرح سے ریفارمز لے کر آئے گا لیکن کوئی ایک سنگل بھی ایسی چیز نہیں تھی جس پر ایمپلیمنٹ ہوا کوئی پرامیننٹ نہیں تھا کوئی پرامیننٹ نہیں ہوا اگر یہ کر جاتا تو مجھے یہ لگتا تھا جتنا بڑا یہ چینج آیا تھا جتنا سپیشلی جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے انہوں نے جتنا ابلائج کیا تھا اسے اگر یہ ان میں سے ایک دو چار چیزیں نہیں کہہ نہیں سکتے سر اسمت ان کی ٹھیک ہے کیونکہ بہت سی ان کی پالیسیز ایسی ہیں سپیشلی جو پرائس انکریز ہوئی ہے پچھلے چھ ماہ کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے وہ تو بالکل بیر ایبل نہیں ہے بہت شکریہ پروفیسر صاحب میرے جو ساتھ دوست ہیں ذرا ان کو دیجئے گا اسلام علیکم جی کیا حال چلے جی نام کیا سر آپ کا میرا نام فرحان فرحان صاحب فرحان صاحب مائک پاس کر لیجئے گا فرحان صاحب آپ بزنس کیا کرتے ہیں میرا تعلق جی اگری کلچر سے ہے ٹھیک جس نے پرائیویٹ سیکٹر میں میری جابز رہی ہیں جی اور اگری کلچر کموریٹیز کی ٹریڈنگ لوکلی اور انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی ٹوورڈز گیلپ ایریا اچھا جی اب مجھے بتائیے گا کہ اگری کلچر کسی بھی ترقی آفتہ مبالک میں ریڈ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے اگری کلچر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے تو اگری کلچر میرے پاکستان کے کسانوں کے لیے پچھلے کچھ دس پندرہ سال سے کوئی مصبت کوئی کردار حکومت کی طرف سے نہیں ادا کیا جا رہا اور دن با دن ان پر کوئی نہ کوئی کسی کسی قسم کا کوئی نیا ٹیکس آ جاتا ہے یا ان کو وہ چیزیں جو نئے بیج ہیں یا جو دنیا پوری میں جو فریٹرلائزیشن کی جا رہی ہے اس پہ کوئی ریسرچ نہیں چل رہی ہے ادارے سارا کچھ ہیں ڈپارٹمنٹ بھی ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے اگری کلچر کو مزید انانس کیا جا سکتا ہے رانہ صاحب میرا خیال میں جو ہمارا ذراعب کا شعبہ ہے اگری کلچر پاکستان میں جو سب سے موسٹ نگلیکٹیڈ سیکٹر ہے وہ اگری کلچر ہے جبکہ سب سے بڑا ہمارا سیکٹر فور ایکانومی کے لئے وہ ابھی اگری کلچر ہے یا پہ سیکسٹی فائی یا سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن اسے ڈائرکٹی و انڈائرکٹی ریلیٹڈ ہے ٹھیک لیکن جو آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس ریسرچ کے شعبے برائے نام ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی خوراک کے لئے اور اس خوراک کو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ ایکسپورٹ کر کے کوئی ریوینو جنریٹ کر سکیں فرانس صاحب جس طرح تمام یونیورسٹیوں میں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں بیشمار بچے بچیاں گریجویٹ ہو کے باہر آتے ہیں پھر کئی پی ایچ ڈی کر کے سالانہ بہت ساری تعداد ایسی آتی ہے ایٹیز کا دور ایک ایسا تھا جب وہ اپنے آخری سمیسٹرز میں ہوتے تھے ریسرچ کے لئے تو ان کو پرائیویٹ کامپنیز جو پیسٹی سائیڈ کی مارکٹنگ کر رہی ہیں اور موسٹی ملٹی ناشنل کامپنیز ہوتے ہیں جب میں بڑے نام آپ کے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے سیبہ گائیگی ہو گیا نوارٹس ہو گیا بائر ہو گیا اس طرح کی کامپنیز ان کو جابز آفر کر دیتی تھی پھر اگری کلچر ڈیپارٹر آف پاکستان اگری کلچر آفیسر ایکسٹینشن ور ان میں کافی ان کی کھپت ہو جاتی تھی جابز اگرہ مل جاتی تھی اور مین جو ان کا رول ہوتا تھا کہ وہ زراعت کی ترقی کے لیے کسانوں کو ان کے دور سٹپ تک ایڈوائز دینے کے لیے کہ کون سی فصل میں کیا چیزیں لگنی چاہیے خات کے حساب سے دوائیوں کے حساب سے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سیکٹر سکویز ہو گیا جو گریجئیٹ تھے ان کی تعداد زیادہ ہو گی تو اب ایکسپلائٹیشن شروع ہو گیا اور بے روزگاری ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جس طرح بیک لیمٹیٹ ہوتے ہیں اور وہ لمبے عرصہ تک چلتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی ایک لیمٹ ہے جس کو فل ایکسٹینشن پہ جا کے وہ لوگ فل اپ کر چکے ہیں بلکل صحیح اچھا فرحان صاحب آپ کی نظر میں ملکی سیاست کی وجہ سے معیشت پہ کیا اثر پڑ گیا صاحب میرا اس میں جو ایک پارٹ او ویو ہے کہ ملکی سیاست کسی پولیسیز پہ ہونی چاہیے کہ ہم نے ملک میں کیا ریکوئرمنٹ ہے وہ جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا کہ جو کیشن پولیسی کیا ہونی چاہیے میں اگر اگر اگری کلچر کی بات کرو تھا ہوں ذرات کی پولیسی کیا ہونی چاہیے اور بزنس کمیونٹی ایک اپنی پولیسی مانگتی چاہے وہ منفیکچررز ہو چاہے وہ ٹریڈر ہو امپورٹر ہو ایکسپورٹر ہو کیا پی ڈی ایم صحیح طرز میں کام کر رہی ہے اس حد تک کہ جو ڈیفورٹ کا ایفرڈ تھا اور وہ بھی لوننگ کے لیے اس میں ان کی ایفرڈ نظر آ رہی ہے ادھر دین تو کسی جگہ پہ کوئی ایفرڈ نہیں نظر آ رہی ہے کیونکہ کوئی بھی پولیسی ایسی نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف مل سکیں یہ کہا جاتا ہے کہ امران خان نے اس ساڑھے تین سال میں ملک کا بیڑا گر کر دیا اس میں امران خان کا کیا کتنا کردار ہے سار ایک پوری ٹیم ورک تھا اس میں جو ہم ڈیفرنس دیکھتے ہیں وہ سوائے امران خان کے یہ کچھ نئے فیسز کے جو میرا پانٹ ایفیو ہے وہ کوئی چین نہیں تھی سہی اچھا دوسرا اس وقت جنرل ایکشن چونکہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا جی یہ جا کے سبٹبر اکتوبر میں ہوں گے اس کے بعد پھر فیصلہ آ گیا عدلیہ کا کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہوگا یہ جو چل رہا ہے تو کیا اس پہ آپ لوگوں کی تاجر برادری کے کاروبار میں یا ذاتی زندگیوں میں یا ذاتی بزنس میں ملکی معیشت میں اس پہ کتنا اثر انداز ہو رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ نگلیکٹ ہو رہی ہے باقی تمام سیکٹرز اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو ہمارے یہی فوکس ہو رہے ہیں ہمارے جو مائنر یا میجر ریشوز ہیں وہ ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں اگر ہم کورس میں چلے جائیں وہ چاہے کسی کی بھی ہیرنگ ہے تو باقی تمام جو عام لوگ ہوتے ان کا یا تو کینسلیشن ہو جاتی ہے یا ان کو نیکس ڈیٹ مل جاتی ہے تو پولیٹیکل سٹیبیلیٹی نہیں ہوگی تو کوئی بھی سکٹر اپنے آپ کو پرفارم نہیں کر سکے اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ چاہے وہ گورنمنٹ میں کوئی بھی سکٹر ہوگا ان کی یہی پوزیشن ہے کہ اپنے آپ کو ریٹیم کیا جائے اچھا امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے اگری کلچر کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ اس وقت چل رہی ہے ملک کی بہت لیمٹیڈ سی پریشیبل میں کیونکہ ہم یہاں سے بہت کم کونٹیٹی میں پٹیٹو آلو اور کچھ پیاز وغیرہ یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور صرف یہ ہے ہمارے گلف کے ایرے میں جاتا ہے دبائی کتر وغیرہ اس کے علاوہ ہمارے سٹیلرز اس طرح نہیں میٹ کرتے کہ ہم یورپ پہ ایکسپورٹ کرسکے جی صحیح چلیں آپ کا بہت شکریہ فرانس سب ہمارے دوست ہیں ان کو دیجئے گا اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں سر خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر آپ سید عارف حسین رزوی صاحب جی بلکل آپ کا تعلق آئی ٹی سے ہے بلکل آپ آئی ٹی کا وزنس کرتے ہیں بلکل آپ کے آنے کا بہت شکریہ غالباً آپ کراچی سے تشریف لائیں بلکل بلکل آئی ٹی اینڈ بینکنگ آئی ٹی اینڈ بینکنگ بہت شکریہ آچھا عارف صاحب مجھے سر بتائیے گا چونکہ آئی ٹی ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور اس دپارٹمنٹ میں میرے ملک کے ہر سکول کالج میں آئی ٹی کا سبجیکٹ بھی رکھا جاتا ہے بہت سارے بچے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آئی ٹی کو رکھنا پسند بھی کرتے ہیں اور ملک میں بلکہ ملک پاکستان کی بات کروں تب بھی اگر پوری دنیا میں بات کروں بلکہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت جو میکسیمم جو سٹوڈنٹ ہیں وہ آئی ٹی پہ کام کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس کو آئی ٹی پہ سر بتائیے گا کہ جو ملکی اس وقت جو حالات ہیں جو سیاست کا طرزے طریقہ ہے یا جو ان کی وجہ سے معاشد کا بڑا ورک ہو رہا ہے آپ اپنے بزنس کو اس میں کیسے دیکھتے ہیں میں آپ کی سوالات کے جو بزنس آئی ٹی کا ہو چاہے وہ ایڈیکیشن کا ہو یا ذرات کا ہو یا کوئی بھی ہو ایکس آئی زیڈو سب برباد کر دیے گیا ہے اچھا اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں میں ذمہ دار عوام کو سمجھتا ہوں عوام کو جی اچھا وہ کیسے وہ اس لیے میں سے سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام یا تو فکو میں تقسیم ہوئی بھی ہے یا پارٹیز میں تقسیم ہوئی بھی ہے عوام عوام نہیں بچی ہے صحیح عوام کسی روک میں عوام بچی ہی نہیں ہے ٹھیک آپ کسی بھی دس لوگوں میں سے کسی نو لوگ کو اٹھا لیں اس کا تعلق کسی نہ کسی پارٹیز سے ہوگا نہیں تو مذہبی تعلق معاملات کے اندر ہوگا ہم لوگ جو فسے ہوئے ہیں صرف اور صرف پارٹیز میں فسے ہوئے ہیں فق کے وارد میں فسے ہوئے ہیں ہم الجھے ہیں ہمیں فسایا گیا ہے ہمیں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا لیڈر آنا چاہیے اس کو دیکھتے ہیں جو سیاست میں ہے دیکھ آلٹی میٹلی تو آپ کو یہی آنا ہے نا تو پھر ان میں سے بہتر کون ہے لیکن پرسنل یہ اگر میں بتاؤں اگر میں سیاسی بیان نہ دونس کے اندر تو مجھے چودری نصار صاحب بہت اچھے لگتا ہے چودری نصار صاحب راول بھنڈی والے جی بالکل کیونکہ ان کے بیانات ان کی شخصیت ان کی باتیں ملک سے محبت دکھاتی ہیں وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی مصد بھی ہے وہ گو رہا پاکستان کے ساتھ تو وہ لڑتے نہیں ہیں وہ سائیڈی جاتے ہیں ملک سے محبت تو نواز شریف صاحب بھی دکھاتے ہیں کس حوالے سے دکھائیے کچھ ہسٹری ایسی کچھ ہے وہ یہ کہتے ہیں میں نے موٹروے ان کا ہے یہ جو آپ کو ایٹامنک پاور نوازشید کے وقت میں ہوا اور بہت سارے ایسے جو آپ کہہ لیں کہ بزنس حبز ہیں وہ نون لیگ کے دور میں بنے ہیں یونیورسٹیاں ہسپٹلز بہت سارے نون لیگ کے دور میں بنے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر آپ ان کو یونیورسٹیز کا نام نہ دینا ہسپٹلی کا نام دینا بینس کا نام دیجئے بزنس نہیں آپ دیکھیں آپ اگر بات کریں نئے ہسپٹلز ہسپٹلز میں نہیں جاتے یہی بات تمہیں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بزنس حبز کیا ہوا غریبوں کے لیے کہ جتنا ہے اتنا ڈوٹ لو اپنا اپنا کیسے لوٹ لو وہاں پہ غریب جاتے ہیں جاگے مفتر آج پر آگیاتے ہیں گورمنٹ ٹیکس لیتی ہے گورمنٹ تو ڈیفینیٹی ٹیکس لیتی ہے مگر کتنا ٹیکس لیتی ہے آپ نے بتا ہے اٹھارہ پرسنٹ پورا چوبیس کروڑ عوام اٹھارہ پرسنٹ صرف لوگ ہیں جو ٹیکس لیتے ہیں سر روس ریگولیشن آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں بنایا اپنی چوری کے چکروں میں کہ ہم پکڑ جائیں گے اس لیے سسٹم ہمیشہ ڈیسیبل لکھایاتا ہے صحیح سے مینیج نہیں کی جاتا کیونکہ اگر کیلکولیشن کی جائے اس کا قصور بار کس کو ٹھہراتے ہیں کس کو ٹھہرائیں گے ہم انتظامیہ کو کراتے ہیں عوام ہماری انتظامیہ کون انتظامیہ کون ہے سر انتظامیہ عوام ہی سیلیکٹ کرتی ہے عوام سیلیکٹ کرتی ہے نا یہ ہماری کوئی اور ڈیپارٹمنٹس کرتے ہیں صاف صاحب بتا دیجئے مجھے کوئی اور ڈیپارٹمنٹس سیلیکشن کا یہ اور سے ہوتی تو بتا دیجئے دیکھیں پتہ کیا ایک سسٹم ہے ملک پاکستان میں جس نے جو بیوروکریسی میں اگر کسی نہیں آنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ پڑے گا بلکل ہے پیپر دے گا اس کے بعد اس کی سریکشن ہوگی تو ایک یہ تو ایک طریقہ طرز بنا ہوا ہے تو اسی کے بیوروکریسی جب ایک چھوٹے سے چھوٹا آفیسر بھی آتا ہے تو وہ ایک سسٹم سے تحت گورنمنٹ میں آتا ہے نا تو ایک سسٹم جو بنا ہوا ہے تو اسی کے مطابق ہی انہوں نے کام کرنا ہے آکر نہیں بات آپ اپنے انگلز سے ٹھیک بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پرابلم کچھ اور ہے کیا یہاں پرابلم کچھ اور ہے ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں میں کسی کا نام لینا نہیں چاہوں گا جو بھی ہیں وہ کس پروپر طریقے سے آئے میں سیاست میں آنے کا تو کوئی مطلب ذابطہ اخلاق نہیں ہے سیاست میں آنے کا تو کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ ہونا چاہیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے بات یہ کہ بہت سارے ایشیوز چلیں پچھلے دنوں میں جن میں ایشیو بنا گیا کہ ایڈیوکیشن اتنی ہونی چاہیے دہری شخصیت نہیں ہونی چاہیے دہری نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا یہ لاؤس جو بنا جاتے ہیں کون مناتا ہے لاؤس قانون کون مناتا ہے ریاست ہی بناتی ہے نا اور ریاست اس پہ عمل کیوں نہیں کرواتی ٹھیک ٹھیک ہے اب آپ رہیں نواز شریف صاحب کا نام لیا اس سے پہلے بھی کچھ ہمارے بڑے گزریں ان کا بھی نام لیجئے ان کا بھی ذکر کیجئے کس حوالے سے دیکھتے ہیں آپ لوگ ان کو نہیں میرا یہ سوال نہیں ہے میرا سوال چونکہ آپ کراچی سے ہیں تو میرا سوال ہے زرداری صاحب کا آپ چونکہ کراچی کے رہنے والے ہیں کراچی شہر میں رہتے ہیں سندھ کے دل میں رہتے ہیں اور ان کے دل میں زرداری صاحب رہتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کی سیاست سندھ کے اندر بہت ساری شکایات ہیں سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے بہت سارے لوگ شکایت کرتے نہیں ہیں ڈر کے مارے تو وہاں مجھے بتائیے وہاں چونکہ ایم کی ایم بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے آل دو کے پی ٹی آئی نے بھی ان کیا ہے پی ایم ایم نون بھی ہے مگر یہ جو سیاست اسپیشلی اگر بات کروں پیپلز پارٹی اور تو ان کے جو کردار ہیں وہاں پہ جو آئے دنچوری چکاری اور جو وہاں پہ معاملات ہیں وہاں پہ جو بتا کوری ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ زرداری صاحب کی بات آپ نے کی زرداری صاحب نے بہت اچھے کام کی ہے بہت اچھے کام کی ہے ہمارے ملک کے لیے لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے دھیات اپنے گاؤں جہاں سے بلونگ کرتے ہیں جہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا اچھا زرداری صاحب کیا ہم بات کر رہے تھے تو زرداری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کو سندھ کو سوارنے میں یا سندھ کو اجارنے میں کس کا کتنا کردار ہے سر سندھ کو سوارنے میں یا کراچی کو سوارنے میں سندھ کی بات تو نہ کریں سندھ کو بھی بنائی نہیں تھا صحیح جیسا تھا اس سے ہی بترین ہو چکا ہے لیکن جو کراچی تھا وہ پوری دنیا جانتی کہ کراچی کے حالات کیا تھے وہ ایک انٹرنیشنل شہر تھا لیکن اس کو اب کھندر بنایا جا رہا ہے اور بن چکا ہے کافی حد تک اس میں کسی ایک ایک افسور نہیں ہے ساری پارٹی سے ایک افسور ہے کچھ مذہبی معاملات بھی ہیں کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل معاملات بھی ہیں وہاں پہ جو پرانے کچھ دنوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ جو سیاست تھی وہ متحدہ کی بہت مضبوط تھی مستحقم تھی ان کو توڑا گیا اس کی وجہات دنیا کو بتائے کہ کیا تھی کرمینل ایکٹیفیس بہت تھی اور بہت سارا مار دھار تھی جس کو کنٹرول کر گیا لیکن بات ہی کہ ان کو ختم کرنے کے بعد کراچی سبر گیا کراچی بہتر ہو گیا کراچی کو سیرو تفریق کے حوالے سے سندھ کو بہتر سمجھتے ہیں یا پنجاب کو میں اس وقت پنجاب کو بہتر سمجھتا ہوں کاروبار کے لحاظ سے سندھ یا پنجاب پنجاب چیک اچھا دوسرا مجھے آئی ٹی سے کہ چونکہ آپ کا ڈپارٹمنٹ آئی ٹی ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاکستان میں مختلف جگہوں سے بے شمار شکایات آتی ہیں کہ کسی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے بہت ساری شکایت غریب لوگ لے کے فائی سائبر کرائم میں پہنچتے ہیں سینکڑوں لوگ پورے پنجاب میں فائی کے مختلف دفاتر میں آ کے شکایت درج کرانے آتے ہیں میرے جیز کیس سے میرے ایزی پیسہ سے میرے والیڈ سے اتنے پیسے نکل گئے تو یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے کہ ایک شخص کو پتا بھی نہیں ہے اور اس کے اکاؤنٹ خالی کر دیے جائیں اس کی بات ایسی ہوگی کہ آئی ٹی کے حوالے سے لوگ کے پاس ایڈیوکیشن ہے ہی نہیں اور جیر ہمارے نوجوانوں کے پاس اس کی ایڈیوکیشن ہے وہ غلط راستے پہ چل پڑے ہیں چیک کیونکہ جب ہماری حکومت ٹھیک نہیں ہمارے ملک احلات ٹھیک نہیں تو ہمارا جوان جو ہے نا وہ چوری کے راستے پہ جائے گا اپنی ایڈیوکیشن کو غلط استعمال کرے گا آپ نوٹ کریں بہت سارے کراچی یا لاہور اسلامباد کی بات کریں تو اس نیچنگ کے حوالے سے آپ کو سب جگہ سے کمپلینس ملتی ہیں ہاں یہ الگ باتیں کراچی سے بہت زیادہ ملتی ہیں اس لیے ملتی ہیں کہ وہاں پہ تقریباً سب ہی لوگ رہتے ہیں پاکستان میں جتنی بھی قومیں اور جتنے قبائل اور جتے زبانیں سب کے سب وہاں رہتے ہیں اس لیے وہاں پہ کسی کی پہچان ہونا ذرا مشکل ہو جاتی کسی ایک قوم پہ انگلی اٹھانا ذرا اچھی بات نہیں ہوگی جس کی گھر میں دودھ نہیں ہوگا بچی کو پلانے کے لیے وہ چوری ڈکیتی کرے گا اسی طریقے سے آئی ٹی کرالکہ جو پڑا لکھا ہے وہ روڈ پہ تو ڈکیتی نہیں کرے گا وہ پھر یہ والا راستہ اکتیار کرے گا کہ ایڈکیشنل طریقے سے چوری کرے گا جیز اکاؤنٹ کو ہیک کرے گا اکاؤنٹ کو ہیک کرے گا لیکن پاکستان میں میں نہیں سمجھتا کہ آئی ٹی اتنا فیکٹ کرتی ہے جب تک کہاں پہ بینک کر آپ کے ساتھ نہ ہو جب تک چوری نہیں ہوتی اگر چلیں آپ اس میں آئی ٹی کے لڑکوں کو الزام دینا چاہیں کہ وہ غلط راستے میں چل لیں تو ایسے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ لوگ اپنے پیسے نکالنے کے لیے بینک گئے واپسی آ رہے تھے تو راستے میں چھن گئے اس میں کہاں آئی ٹی کام کرتی ہے وہاں پہ چل لیں نظام خراب ہے ہمارا ہمیں ایڈکیشن صحیح سے دی نہیں جاتی ہے ہمیں سمجھایا نہیں جاتا ہمیں پڑھایا نہیں جاتا ہے ہم سے پڑھائی کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں ابھی آپ نے ایسنس آپ سے انٹرول لیا کاروبار بتایا بلکل ٹھیک ہے لیکن گورمنٹ کیا کر رہی ہے اس کے اندر کسی اس کے ٹیکس لے رہی ہے ہم سے ہر چیز کا ٹیکس لیتی ہے لیکن کوئی سرویس پروائیڈ نہیں کرتی ٹھیک آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت ہیں جی محمد شمشیر علی خان صاحب آپ بھی غالباً کراچی سے ہیں اور آپ کا گاربنٹ کا بیزنر آپ آپ لوکل پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں یا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بھی ساتھ کر رہے ہیں لوکل کر رہے ہیں تو ہماری جو پاکستان کمیونٹی پہ کتنا اس معیشت کا فرق پڑا یا سیاست کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں کتنا فرق پڑا سر بہت سیادہ اگر ابھی رمضان چل رہا ہے آپ کو پتا ہے رمضانوں میں شاپنگ وغیرہ مارکٹوں میں رش ابھی آپ چاہ کر دیکھیں مارکٹوں کا حال جو عام آدمی کی جو سکت تھی وہ نہیں رہی بلکل بھی نہیں رہی بلکل نہیں رہی بلکل مطلب ہزار پرسنٹ میں کہوں گا کہ مہنگائی آ چکی ہے مہنگائی آ چکی تو آپ لوگوں کی جو کاس تھی وہ بھی بڑھ گئی وہ بھی بڑھ گئی یہ سارے زائر سی بات ہے کاسٹ ہے ہر چیزیں ہیں ورکرز ہیں ہر چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر تو جو ایک اموڈ بنتا ہے وہاں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کو پرچیس کرنے کے قابل نہیں رہا اس وقت صحیح بہت برے حالات اگر ایک کو دلاتا ہے ایک کیلئے چیزیں خریدتا ہے تو دوسری کیلئے مشکل بن جاتی ہے شمشی صاحب آپ چکے ملک پاکستان کے بائزہ شہری ہیں اور آپ کو جو حالات چل رہے ہیں ملک میں افرہ تفریح مچی ہوئی ہے چاہے وہ سیاست ہے چاہے وہ معیشت ہے چاہے وہ کسی بھی ادارے کی بات کر لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا ہے کہ دس مئی کو الیکشن کرائے جائیں آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بس ظاہر تو نظر نہیں آ رہے ہیں اچھا بس ظاہر تو نہیں نظر آ رہے ہیں بس وہ میڈیا کے حد تک ہی لگ رہا ہے کہ ہوگا ویسے ہونے کے چانسز تو دور دور دکھ گئے ہیں کیوں چانس نہیں آپ کی نظر میں کیا ہونے والا ہے افراد تفریر لگی ہوگی ہے سر اس وقت اب پریشان آ رہے ہیں ہم تو میڈیا دیکھ دیکھے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہو کیا رہے چل کیا رہے مطلب ایسا لگتا ہے کہ آج پاکستان اللہ نہ کرے کل کوئی نئی کہانی کھڑی ہو گئے مطلب کچھ بھی نہیں پتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں پریشانی بہت زیادہ پی ڈی ایم تیرہ جماعتوں کا یہ جو اکٹھ ہے یہ کیا ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے صحیح ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں بہت ظاہر یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن مہنگائی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے پیچھے جو ہم اگر دو تین سال پہ پیچھے چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب جبتے تو مہنگائی وہیں سے سٹارٹ ہو گئی تھی تو وہ جو سارا بلوہ تھا وہ یہیں گرنا تھا وہ ساری چیزیں یہاں آگئی اب ان کو بھی موقع ملا انہوں نے بولا کہ چلو بھئی ایک چیز چل رہی ہے اس پہ ہم نے بھی اپنے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں اگلا وزیراعظم کن کو دیکھ رہے ہیں اگلا وزیراعظم جو اس وقت کنڈیشن نظر آ رہی ہیں عوام کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو عمران خانی ہیں آئی تینک عمران خان ہے آپ کا بہت شکریہ پر فیسر صاحب آپ سے کچھ سوالات ہیں میرے جو رہتے ہیں آپ سر مجھے بتائیے گا پلیز کہ آپ راجبوت برادری پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں راجبوت پوری دنیا میں ہے جبکہ انٹرنیشنل ہے آپ پاکستان لاہور میں اس کے پریسیڈنٹ بھی ہیں جو آپ کی راجبوت جو بھی اسوسییشن ہے اچھا اس پہ بتائیے گا آپ ذات پات پہ اتنا مانتے ہیں سر دیکھیں ذات پات پہچان ہے اور برادریزم کو امپورٹنس دینا بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے اس لیے سر ضروری ہے کہ اگر آپ برادری کو دیکھتے ہیں سپیشلی راجبوت برادری کو دیکھتے ہیں تو جتنی سروسس اس برادری کی اس ملک کے لیے ہیں ان سروسس کو دیکھتے ہوئے اتنا زیادہ ابلائج نہیں کیا گیا کیا راجبوتوں نے کیا کیا ہے سر آپ دیکھیں آپ کا آرمی کا سیکٹر ہے تو وہاں تو بٹ بھی ہے وہاں پرخان بھی ہے وہاں رزی بھی ہے سب سے زیادہ آپ کو جو تعداد نظر آئے گی وہ سب سے زیادہ راجبوتوں کی نظر آئے گی جنہوں نے مطلب قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے سر میں یہی تو ارز کر رہا ہوں کہ آپ برادریزم کو اتنا کیوں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنے دین پر اتنا دھیان کیوں نہیں دیتے آپ اپنے ملک پاکستان سٹزن ہونے پر اتنا دھیان کیوں نہیں دیتے راجبوتی میں کیا پڑا ہوئے میں مجھے یہ دیکھیں یہ احران ہوئے اس لیے چونکہ آپ ہیں تو مجھے تھا موقع ملے سر بات یہ ہے کہ بیس کیا ہے جو اگر ہم بات کرتے ہیں دین کی جو تو سر دین تو سب سے پہلے ہے نا ٹھیک ٹھیک ہے تو جو اکٹھ کرنا ہے جو گیدرنگ کرنی ہے اس گیدرنگ کے لیے ہمیں اپنی برادری کو پرموٹ کرنا پڑتا ہے پروفیسر صاحب موٹیو کیا ہے بیسیل چلیل اس پہ بات کر لیتے ہیں آپ کے جو برادریزم ہے آپ کا آل پاکستان راجبوت جو اسوسییشن ہے اس پہ موٹیو کیا ہے کیا مطلب کریں گے سر بیسیکلی جو مینیفیسٹو ہے ہمارا جس سلوگن کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہماری برادری کام کر رہی ہے میرے ناظرین کو بتایا کہ کیا کیا آپ لوگ ہماری برادری سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آر راجبوت انٹرنیشنل اسوسییشن آریا جو کہ ریجسٹر تنظیم ہے اس کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ علم بڑھاؤ غربت مکاؤ مطلب علم کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں ہماری اسوسییشن میں ہماری برادری کے جو کے پلیٹ فارم کے اوپر ملک کے لیے ہی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہم نے سوچا ہے کہ ہماری آریا کے نام سے ابھی تک آپ لوگوں کا کوئی پوجیکٹ نہیں ہے سر پوجیکٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ویل فیر کے لحاظ سے بہت سے کام کی ہیں فلڈ ریلیف کے اندر ہمارا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے یہ کوئی آپ کی سائٹ ہے جہاں پہ لوگ وزرڈ کر سکتے ہیں جی بلکل ہماری ویب سائٹ مکمل موجود ہے جہاں پر ہر چیز موجود ہے آپ سارا ورکنگ کرتے ہیں اس پر آپ لوگ کرتے ہیں جی ورکنگ بھی وہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتا رہا تھا یہ چندہ بھی کٹھا کرتے ہیں آپ کو سر ہم فنڈ ریزنگ بلکل نہیں کرتے اپنے آن پر جتنے بھی لوگ جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں کوئی سپیسیفائیڈ ہم نے اسے نہیں کیا ہوا میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری اسوسییشن سر ایک یونیورسٹری بنا رہی ہے تقریباً کوئی تین ہزار کنال کے اوپر ٹھیک ہے جس کا پرپس یہی ہوگا کہ ملک کے تمام جتنی بھی برادری ہے سب کے بچے وہاں پر پڑھیں گے سپیشلی راجپوتوں کے لیے اچھا دوسرا مجھے رانا سب یہ ساتھ بتائیے گا پاکستان میں بننے والے پرائیوٹ کیڈٹ کالج میں پھر دہرا رہا ہوں پاکستان میں بننے والے پرائیوٹ کیڈٹ کالج جو کلیم کرتے ہیں ہمارا تعلق جو ہے آرمی فورسز سے ہے آرم فورسز کے ساتھ جیسا کہ ان کا ہوتا نہیں ہے تو جو آپ کی چونکہ آپ کا تعلق تعلیم سے ہے تمہیں تعلیم کے حوالے سے تو اس پہ بھی کوئی کوئی ضابطہ کوئی اخلاق کوئی قانون کوئی کچھ نہیں ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یا وہ کیڈٹس کے نام پہ جب بھی کوئی سادہ لوگوں کے بات سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ آرمی کا کوئی سکول کالج ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں جو پیسے ہیں سارے جوڑ جاڑ کے بیچ بوجھ کے بچوں کو داخل کرانے ہیں تو یہ لوٹ والا سوار یہ سلسلہ یہ کب ختم ہوگا یا یہ ایک ٹھیک ہے یا ایک گورنمنٹ کے ایک طریقے کار کے مطابق ہے یہ حضرت سر اس میں دیکھیں رانہ صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو آپ نے پرائیوٹ کیڑڈ کالجز کی بات کی ہے آیا جس چین کے تھرو وہ آ رہے ہیں جو ان کو ریکنائز کرنے والی آثورٹی ہے کیا وہ ان کو آن کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی سر میں بتا رہا ہوں کہ میں نے ذاتی طور پر پتا کیا ہے میں کئی دفعہ جا چکا ہوں بہت سارے لوگوں سے میری بات ہو چکی میں خود بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فورسز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں فورسز سے ریٹائرڈ لوگ بنا لیتے ہیں فورسز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ریجسٹر کرواتے ہیں جا کے آپ کی جو پنجاب جس بھی صوبے میں ہوں گے اس صوبے کا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے جو ایڈوکیشن سیکٹر ہے جیسے عام سکول وہاں پر ریجسٹر ہوتے ہیں وہ وہاں ریجسٹر ہوتے ہیں سر بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جب انہیں ریکنائز ہی نہیں کرتے جی ایچ کیو نہیں ریکنائز کرتا کوئی بھی مطلب جو ادارہ ہے وہ اسے آن ہی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ایک بھیڑ چال شروع ہوئی ہوئی ہے میں یہی بات کرنا ان کی شکایت کہاں کی جا سکتی ہے ان کی شکایت ظاہر اسی بات ہے جو ہمارا پہلے والا ٹاپک ہے جو ہم پولیٹیکل لیول پر بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے سارے دوستوں نے اس ایشو کو بڑا کلیرلی ڈیفائن کیا آپ کے سامنے کہ ہر چیز نگلیکٹ ہو رہی ہے ہر چیز نگلیکٹ ہو رہی ہے اکاؤنٹبلیٹی کا فیکٹر ختم ہو گیا ہر طرف ایک ہی گونج ہے بھی کیا کرنا ہے احتجاج ہو رہا ہے گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر پرائیوٹ سیکٹرز کے اندر کیونکہ کسی پالیسی پر عمل نہیں ہو رہا اس کی ریزن کیا ہے پولیٹیکل فیکٹرز ہے جب تک یہ جو شور شرابہ ہے یہ جو آوازیں چاروں طرف سے آ رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ختم نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی آواز بلاندہ نہیں ہو سکتی اور کسی بھی ایشو کو صالح بہت شکریہ ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مجھ جائیے میرے ساتھ رہیے گا میرے جو مہمان تھے تاجر برادری سے تعلق تھا ان کا ہمارے پروگرام میں یہاں تک سفر تھا پھر اگلے کچھ اور مہمانوں کو مدعو کروں گا انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبادلہ خیال اور میں آپ کا ہوسٹ محمد علیہ السرانہ بریک سے واپس آ چکی ہیں اور نئے مہمانوں نے ہمیں جائن کیا ہے ان کے در چلتے ہیں اسلام علیکم جی کیا حالہ جی آپ کا خیریت سے آپ ٹھک ٹھاک ہیں پروفیسر سلمان حبیب آپ کا تعلق تعلیم سے ہے اور آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں پروفیسر بن کے آپ خود ڈر نہیں جاتے شیشے کے سامنے کھڑے ہوگے سر بس عمر کی تو بھی پابندی نہیں ہے چلیں جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے اچھا مجھے بتائیے گا پروفیسر صاحب کہ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور افکورس آپ کا ایک مین سورس ہے ارننگ کا یہ تو ملک کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر سیاست تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عبادت ہے پاکستان میں یہ عبادت سارے مل کے کر رہے ہیں پاکستان میں جو عبادت کر رہے ہیں وہ اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں ڈنڈی مار رہے ہیں کیا بات ہے آپ نے کیا زبردست بات کیا کاش یہاں پر صحیح سے سیاست کی جاتی ہے بلکل ڈھیک ہے آپ نے اچھا مجھے بتائیے گا کہ سلمان حبیب صاحب کیا پاکستان کے سارے ادارے ایمانداری سے صحیح سمت پہ کام کر رہے ہیں سر سمت کی تو میں بات ہی نہیں پھلال کروں شاید میرے نزدیک ان کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے کوئی ایک ادارہ مجھے بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح کام کر کرپشن کرپشن پر صحیح کام کر کرپشن پر صحیح کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر شاید بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں کرپشن پر ہی صحیح کام ہو رہا ہے ملک کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ملک کو ٹھیک تو کوئی انقلاب ہی آسکتا ہے تو پھر ہی ٹھیک ہو سکتا ہے آپ جب پڑھاتے ہیں بچوں کو آپ کو کوئی انقلاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں جی اس میں ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے بچے کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر پیشن کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ڈائریکشن بھی ذیکھیں اس کے ساتھ امانداری بھی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے دنوں میں بڑا مشہورے زمانہ باتیں تھیں کہ جو ہمارا سسٹم ہے جو سلیبس ہے اس کے اندر کوئی انٹرنیشنل کوئی ان کے زاویے کے مطابق ان کے بیانی کے مطابق کوئی ایڈٹ کی گئی چیزیں تھیں کچھ صورتوں کو عدل بدل کیا گیا تھا رسول پاک نموس رسالت پہ جو باتیں تھی وہ تعلیم نکال لی گئی تھی اس میں کیا صداقت ہے سر کافی زیادہ ایسی جو ہے وہ چینجنگز تھی جو ہوئی تھی سلیبس میں ہوئی تھی اور اس کے علاوہ اگر ان سے ہٹ بھی جائے نا ہم لوگ تو ہمارا جو سلیبس ہے جیسے جو بی اے کا سلیبس ہے اس کے اندر بھی ساری مشنری بیسز پر چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ لوگوں کی جو اکیڈمی سکول کالج اسوسییشن ہے یا جو پرائیوٹ ہیں یہ کوئی اس پہ کوئی اتجاج نہیں کرتے نظر آتے اس پر جو اتجاج ہے نا وہ پچھلے بارہ سال سے چاہ رہا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے سلیبس میں بارہ سال سے ہم لوگ اتجاج کر رہے ہیں لیکن کہاں اتجاج کر رہے ہیں کہاں ہم لوگ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی جتنے بھی ہمارے جیسے لازٹ ٹائم ہمارے مراد راز صاحب تھے پھر شفقت محمود صاحب تھے ان کے پاس بھی گئے مراد راز صاحب کے پاس تو جب ہم گئے اپروکسیمیٹری کوئی ایٹین ہنڈرڈ ٹیچرز سے تو ان سے ہم بات کرنے کے لیے کہ بارہ تیرہ دن کے بعد ان سے ٹائم ملا تھوڑا سا لیکن پہلے پانچ منٹ میں ہی ووٹ کر چلے گے انہوں نے بات ہی نہیں سنی اس پر کیا ان کا آگے سے کیا تھا جواب کیا تھا اس پر ان کا جواب تھا کہ جو چار رہے ہیں اس سے چلنے دے یعنی یہی ان کا بیسیکلی اس ٹائم کرونا چل رہا تھا ہم کرونا کی بیس پر بھی گئے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ادارے کھولنے دے ایس اوپیز کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کچھ میسٹر چپس کو لے کر اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو لے کر ہم لوگ ان کے پاس بھی گئے لیکن کسی طرح کا بھی ہاں ایک کام اچھا کیا جو ترجمت القرآن والی بات ہے وہ ان کے بہت اچھا اقدام ہے پروفیسر صاحب غریب کا بچہ پڑے گا یا برطن دوئے گا یا ساری عمر ایک چھوٹا کہلوائے گا سر جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں اگر گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن دیکھیں تو غریب کا بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا اللہ یعنی ہم لوگ اگر اپنے انڈ پر ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوپریٹ کر رہے ہیں لیکن جو گورنمنٹ کی فی ہے وہ تو پی کرنی کرنی ہے لیٹس پوز ان کی ریجسٹریشن کی جو فی ہے وہ پی کرنی کرنی ہے مطلب نہیں پڑھ سکتا بچہ نہیں پڑھ سکتا وہ اتنا زیادہ انکریز کر دیتے اور کوئی چیک انڈ بیلنس ہی نہیں ہے آپ لوگ اپنے ایز ایز ایجوکیشنسٹ آپ لوگ پرائیوٹ بھی کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عام بچے کو عام غریب کے بچے کو تھوڑی بہت تعلیم بنیادی تعلیم مل سکے میرا اپنا جو ادارہ ہے وہ ہے انسپائر کالج تو میرے انسپائر کالج میں لازٹ ٹائم جب کرونا تھا اس ٹائم بھی فیفٹین ہنڈرڈ فی تھی ایف ایس سی کے سٹوڈنٹس کے لیے ہم تو پوری طرح کوشش کرتے ہیں لیکن کسی بھی طرح سے کاؤپریٹ نہیں ہو رہا گورنمنٹ کی طرف سے ہر چیز مہنگی ہوتی جائے سلام بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا اچھا سر دیجئے گا اگلے میرے مہمان کو میرے اگلے مہمان چونکہ آپ پہلے بھی موجود تھے سید عارف حسین رزوی صاحب آپ کا آئی ٹی کا بزنس ہے آپ کا آئی ٹی دپارٹمنٹ ہے اچھا سر مجھے بتائیے گا آئی ٹی کی بیس پہ ملک کو آپ کہاں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں سپورٹ تو محصوبہ کروں گا نا کہ مجھے آئی ٹی کی سپورٹ گورنمنٹ دے یا ہم اس میں بچوں کو ایڈیوکیٹ کریں یا آگے بڑھائیں آئی ٹی تو پتہ ہی کسی کو نہیں ہے جی اچھا مجھے عارف صاحب بتائیے گا کہ آئی ٹی پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ملک میں مطلب آپ آئی ٹی کس طرح سپورٹ کر سکتی ہے یا آئی ٹی کے حوالے سے کوئی مس یوز ہو رہا ہے ملک میں تو وہ آپ میرے ناظرین کو بتائیے آئی ٹی کے حوالے سے مس یوز بھی ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری عوام کو ہمارے لڑکوں کو روزی نہیں ملکی جابس نہیں ملکی اس وجہ سے لوگ گلت راستے پہ جا رہے ہیں ہماری آئی ٹی جو نا صرف فیس بوک تک واتس اپ یوٹیوب چیٹ وگر آپ پہ رہ گئی ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے ہماری بینکنگ کچھ نہیں ہے آپ اڈوائز کیا کرتے ہیں میں اڈوائز یہ کرتا ہوں کہ میرے اڈوائز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا رانہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں پہلے ان کی جو کشتی چل رہی ہے پہلے یہ ختم ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا ہم سسٹم کو جو بھی چینج لے کے آئیں گے تو ہمیں بھی آپ کے ملک کے ادارے جو ہیں وہ نیگٹی سوچوں پڑ جاتے ہیں ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ کچھ لوگوں نے جنرلیٹر بنایا پانیس چلنے والا ان کی آج تک کوئی خبر نہیں ہے کسی نے گاڑی بنائی پانیس چلنے والی ان کی خبر آج تک نہیں ہے اگر ہم بھی کوئی کمال کر جائیں گے تو ہم بھی غائب ہو جائیں گے تو ملک کو فائدہ پہچانے والے جو لوگ ہیں وہ اس ملک سے غائب ہو جاتے ہیں آدھی لاسٹ ٹین میرے پاس ریپورٹ آئی سالہ ساتھ لاکھ کے قریب لڑکا پاکستان چھوڑ گی جا چکا ہے اس میں کیا بات کریں گے کراچی لاہور اسلامباد ہمارا نوجوان لڑکا جا چکے ہیں کافی جا رہا ہے کیوں حالات اس طرح کے کر دی گئے اس ملکوں پر جن لوگ کی نظر ہے اور پیادے کون ہیں یہ بات نہیں کرے سیاستان یہ پیادے ہیں یہ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ ملجل کے بیٹھنے والے شاہر بہت شکریہ آپ کا عارف صاحب میرے اگلے مہمان کو دیجئے گا ممتاز صاحب اسلام علیکم کیا حال شاہر ہے آپ سر آپ کا بزنس کیا ہے جی میرا سیلز اینڈ ڈسٹریبیشن کا بزنس ہے ڈسٹریبیشن کا بزنس ہے ڈسٹریبیشن کی ڈسٹریبیشن میں جرمنی سے ایپورٹ کرتا تھا میڈیسن ٹھیک تو وہ میرا کراچی تمام الیمٹی سٹورز پہ جو ہے رہا ڈسٹریبیوٹ کرواتا تھا میڈیسن کا کام ہے سر صحت کا کام ہے مطلب جی جی میری آپ صحت بھی دیکھ لیں تو اسی حوالے سے مجھے بتائیے گا ممتاز صاحب کے صحت کو اگر دیکھا جائے ملک میں تو صحت بہت مشکل ملنی ہے اور بہت مشکل کر دیئے انہوں نے دوائیاں عام غریب سے بہت دور ہو گئی ہیں اب کیا ہوگا یہاں پہ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کی سیاست اور معیشت کو جب رب ٹولا مسلط ہو جائے اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے تو ملکیں ایسے ہی حلات ہو گئے اچھا جی تو آپ مجھے بتائیے آپ کے کاروبار بڑھ گیا ہے آپ کا تو کاروبار بڑھا ہوگا میرا خیال میں چونکہ ہر بندہ ہر بندہ تکلیف میں ہے مشکل میں ہے ہر بندہ اسپتال جا رہا ہے آپ کا تو کاروبار بڑھ گیا ہوگا اصل میں میرا کام جو ہے نا ایمپورٹ ایکسپورٹ سے تھا تو آپ ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینرز وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں پورٹس پہ تو اس وجہ سے کاروبار تو نہیں بڑھا پرشانیاں بڑھ گئی ہیں تو میری سنٹلی نیڈ بڑھ گئی اچھا ممتاز صاحب دوسرا بتائیے گا کہ تیرہ جماعتیں ایک سائیڈ پہ ہیں اور عمران خان ایک سائیڈ پہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں کیا کوئی حلچل ہونے جا رہی ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ تمام مافیاز راج کر رہا ہے تو اب مافیاز سے لڑنے والے بہت چند لوگ ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے تو میرے خیال میں عمران خان انچاللہ نیکس وزیراعظم آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں جی جی میں ان کا بہت بڑا سپورٹ ہوں اچھا جو ہمارے اس وقت جو وزیراعظم میں شباہ شریف صاحب وہ بڑے اچھے ایڈمسٹریٹر رہے ہیں تو آپ کو وہ کیوں نہیں پسند پہلے لوگوں کا آویرنس نہیں تھی عمران خان نے جو لوگوں کو آویرنس دی ہے تو میں کہتا ہوں لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو بتمیز بنا دیا ہے نہیں جب آپ کا رزق چھنے گا اس مافیاز کی مد میں تو آپ ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جو میرا خیال ہے جو میں سوچتا ہوں عمران خان نے ایک بہت بڑے اچیمٹ کی ہے جو نالج دیا رشیہ سے منگوائی گئی گندم کیا قابل استعمال ہے جبکہ بہت سی خبریں ہیں کہ ناکس اور ایکسپائر ہے فیصل رزا آبدی صاحب نے ایک نیشنل چینل پہ بیٹھ کے اگزیمن کر کے بھی دکھا دیا کہ یہ کھانے کے لائک نہیں ہے آل دو کہ میں نے بھی ان کو اگزیمن جا کے خود کیا کہ وہ واقعی لائک نہیں ہیں ناظرین اس وقت چوبیس کروڑ عوام پاکستان میں رہنے والی جس میں سے کم از کم دس سے بارہ کروڑ عوام مختلف علاقوں میں لائن پہ لگی ہے اور اس پہ تین روپے کا ایک میسج کرنا پڑتا ہے بعض فرد دو مطلب اگر دو میسج کرنے پڑتے ہیں تو یہ چوبیس کروڑ پہ اکٹھا ہوتا ہے جو سبسٹیڈی دی ہے عوام کو گورنمنٹ نے تو وہ کافی پیسہ ریکاور اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے اس کے باوجود ناکس آٹا جو عوام کو دیا جا رہا ہے میرے اس وقت جو سٹوڈیو میں موجود ہیں تاجر برادری کے مختلف شہروں سے آئے مختلف لوگ ہیں مختلف کاروبار کرنے والے لوگ ہیں تو آج جو میری ان لوگوں کے ساتھ جو باتشیت چل رہی ہے وہ آپ کے لیے ہوتی ہے میری ہر کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایک میکسیمم اچھا پروگرام کر لیا جائے تو اس پہ گندم پہ مجھے ممتاز صاحب آپ کا کیا تجزیہ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اتنی ذریعی شعبہ اتنا اڈوانس تھا کہ ہمیں یہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم بہر سے اس کو منگوائیں حیرانگی والی بات ہے حیرانگی والی بات ہے اور جو آپ رشیہ کی گندم کی بات کر رہے ہیں تو پہلے بھی پاکستانے منگوائی تھی تو اس میں جو ہے نا پہلے بھی بہت بڑی کمپلینز آئی تھی کیونکہ وہ اس میں ٹکڑے اور کیڑے وغیرہ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں نکلی تھی یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تو آج بھی وہی ہے اس سے جو ہے نا ہمارے لئے اس سے بڑھ کے اور پہ بات نصیبی نہیں ہے کہ ہم ایک ذریعی ملکوں کے بہر سے گندہ بہر سے گندہ بہت شکریہ آپ کا جی میرے اگلے مہمان کو دیجئے گا اسلام علیکم آپ کا نام لبیب علی ہے جی آپ سٹوڈنٹ ہیں اللل بی کے کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ملک کے جو سیاسی لوگ سیاسی جو ہے کھاڑا بنا ہوا ہے اس پہ سر اس کا جو فرق پڑا ہے تعلیم پہ ہنڈرڈ پرٹھنڈ پڑا ہے کیونکہ اب ہر سٹوڈنٹ جیسے انٹرمیڈٹ سے وہ نکلتا ہے باہر تو اس کے جو ہے پاس ایک ہی چیز ہوتی کہ میں ارننگ کروں اور اس کی نیڈ بھی یہی ہوتی ہے اس کے گھر والوں کی نیڈ بھی یہی ہوتی ہے تو اس کشم کشم میں نہ آپ چرہ سٹوڈنٹ جو اپنی سٹیڈی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی انکم سہی طریقے سے کرتا ہے ملکل ٹھیک آپ جو فیز پہ کر رہے تھے مختلف یونیورسٹری اکیڈمیز میں تو آپ کے والدین کو دیفنیٹلی اب کیا حالات ہیں ان کے اب کا کہنا ہے سار بہت برے حالات ہیں فیز سے ڈبل ٹرپل کر دیا دارے والوں نے اور اس کے بعد سے جو ہے اگر الگ سے وہ لینی پڑھے ٹویشن وغیرہ تو وہ بھی نہیں ہے جو ہینا فورڈ ہوتی چلیں لبیب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین جو آج کے پروگرام میں میرا جو تجزیہ تھا کہ جتنے بھی میرے تاجر برادری آج جن کو ہم نے مدو کیا تھا ہر ایک کا یہی رونا تھا ہر ایک کا یہی کہنا تھا ہر ایک کے بیان ایک ہی تھا کہ مہنگائی 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 تعلیم مہنگی صحت مہنگی خورد و نوش کی تمام چیزیں مہنگی پیٹرول مہنگا ٹرانسپورٹ مہنگی پھل سبزیاں مہنگی انصاف مہنگا تھانے کچہریاں مہنگی زمین مہنگی اے میرے ملک کے باسیو یہاں سستی ہے تو صرف موت اس میں کوئی دورا ہی بات نہیں ہے ناظرین کے جو اس وقت میرے ملک کے حالات ہیں اگر یہ لوگ باز نہ آئے آپ کو اگر میں ہسٹری میں لے چلوں اگر گزرے وقت کی روشنی میں لے چلوں گزرے وقت میں لے چلوں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہی کے لوگوں نے سر بزار بیچ دیا تھا میرے رب کائنات نے وہاں کہت نازل کر دیا اور تب تک کہت نازل کیے رکھا جب تک ماں کا دودھ پینے والے بچوں کے فیڈر زمین پہ نہیں گر گئے میرے رب کائنات نے بدلہ لیا اپنے نبی کا یہ میرا ملک پاکستان میرے رب کائنات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے یاد رکھئے میرے ملک کو اجارنے والو میرے ملک کو بگاڑنے والو میرے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے والو میرا رب کائنات تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا ناظرین مجھے یہاں اجازت دیجئے میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے پروگرام میں پھر کسی موضوع پہ کسی نئے مہمان کے ساتھ ملکات ہوگی اللہ حامی و ناصر